کہ جس انداز سے حلیم عادل شیخ کی شکل ان کو بری لگتی ہے حلیم عادل شیخ میں مراد علی شاہ کو ایک ذکوٹہ جن نظر آتا ہے حلیم عادل شیخ بتانی کہاں کیا خوف کی علامت بن جاتا ہے سنائے کہ میرا لوگ بتاتے ہیں افسران افسران اس کے دوست وہ بتاتے ہیں تمہارا ذکر آتے ہیں پاگل ہو جاتا ہے مراد علی شاہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے چھوڑ دو تباہ کر دو برباد کر دو لیکن یہ سازشی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے مرتضہ بھٹو کو قتل کرایا تھا مراد علی شاہ کے والد صاحب جب سندھ میں چیف منسٹر تھے تو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ آج ان کا پلان ہے کہ الیکشن میں کوئی جھگڑا بڑا کر آکے ہمیں کوئی نقصان دے سکیں حلیم عادل شیخ کو ختم کر سکیں حلیم عادل شیخ کے کسی ساتھی کو نقصان پہچا سکیں حلیم عاری جو بہن بیٹیاں آج جا رہی ہیں پولنگ انجنٹ بننے کے لیے یہ سبق سکھا انہوں نے کہا کہ ملیر میں آج کرمینلز بلا لیے ہیں مراد علی شاہ نے براول زرداری کے کہنے پر بلاول زرداری کے اشاروں پر ہدایات پر مراد علی شاہ نے اس حلقے کے لیے کرمینلز کو بنا لیے ہیں چونکہ ٹرینڈ ہے یہ ایسے میں بتاتا ہوں نا کہ لینڈز میں یہ ٹرینڈ ہے خاندانی براست میں ہے اسی طریقے سے مرتضہ بھٹو کو قتل جو ہوا تھا وہ ان کے والد صاحب کے زمانے میں ہوا تھا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ آج جنہوں نے بڑی کوئی گھٹیا پلاننگ مراد علی شاہ نے وزیرحل ہاؤس میں کی ہے چار اس کے جو مراسی ہیں جو درباری ہیں وہ اس کے پلاننگ میں شامل ہیں کہ آج کسی بھی جگہ حالات پیدا کر کے امن و امان کی صورتحال پیدا کر کے پولیس کی مدد سے چونکہ یہاں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پولیس بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کی غلام ہے